اسلام علیکم گائز ویلکم بیک اور آج جو ہم سٹارٹ کریں گے وہ کریں گے خیرہ گانا کا پارٹ ٹو جیسا کہ پارٹ ون میں جو ان سے ہم بیسک خیرہ گانا پار چکے ہیں اور وہی اصل بیسک خیرہ گانا ہی آپ کو یاد ہو جائے تو آج کا لیکچر بہت ایزی یا اسی کے اندر سے چھوٹی چھوٹی سی چینجنگ کرنی ہے اور آپ کے وہ ہو گئے اصل ہوتے ہیں 46 یہ ہوتے ہیں 46 یاد ہو جائے تو یہ جو نیکسٹ اصل میں انہیں ڈبل سٹروک خیرہ گانا تو نہیں کہا جاتا لیکن آپ لوگوں کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ ابھی بیسک کے لئے آپ لوگ یہ ہی سمجھیں کہ ہیرہ گانا کتنی ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے بیسک خیرہ گانا جب آپ کو بیسک آجے تو باقی دونوں آپ اسی ٹائم بنا سکتے ہیں لیکن ایک ہوتی ہے بیسک خیرہ گانا ایک ہوتی ہے ڈبل سٹروک خیرہ گانا خیرہ گانا پر ڈبل سٹروک ہوتے ہیں بس چینجنگ یہ ہے اور تیسرا تھا کومبینیشن آف خیرہ گانا خیرہ گانا کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے دو خیرہ گانا کو کٹھا کرتے ہیں تو وہ سنگل خیرہ گانا بان جاتا ہے تو جیسا کہ پارٹ ون کے اندر ہم نے بیسک خیرہ گانا پڑھ لیا ہوا ہے آج جو ہم پڑھیں گے ڈبل سٹروک خیرہ گانا اور کومبینیشن آف خیرہ گانا پڑھیں گے تو ایک بار جو نظر ہے وہ بیسک خیرہ گانا پر دیکھ لیتے ہیں پہلے بیسک خیرہ گانا تھی یہ ولی جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھ لیتی تو جس طرح یہ دیکھیں یہ آ اسے ہم پڑھیں گے اس کا جو ساہ ساؤنڈ آئے گا اس کا آئے گا آئے گا آئے گا یہ پچھلے لیکچر میں نے ڈیٹیل سے میں نے سب پڑھا دیا سٹر ون بائی ون کر کے میں نے پڑھایا اس میں اگر آپ کو ابھی آپ نہیں گئے تو پہلے وہ چیک کریں کہ بہت اللہ کام ہے یہ لیکچر تو اس طرح یہ کہ یہ کہ اور آ کہ بنا یہ جو سا اسی طرح کہ سب کے ساتھ آجے گا اور یہ اس طرح رو میں جو سا آگا وہ اس طرح آجے گا کہ کے ساتھ جھو جائے گا تو یہ میں نے سب سمجھا چکا ہوں کہ کی کو کے کو اس طرح جو سا یہ سارے وارڈ ہوں گے تو چلتے ہیں جی آج اپنے آگے ہیرہ گانہ میں نے پتا دیا بیسک ہیرہ گانہ ڈبل سٹوک ہیرہ گانہ اور کبی رینشن آف ہیرہ گانہ تو آج جو انسہ ہے اب ہم چلتے ہیں آگے ڈبل سٹوک ہیرہ گانہ کی طرف لائک یہ ہے ڈبل سٹوک ہیرہ گانہ یہ جو تھے نا اس میں ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ ہم نے یہ پہلے تو جو انسہ تھے نا یہ سارے کے سارے تھے بیسک میں اس میں ڈبل سٹوک میں کیا ہوگا ڈبل سٹوک میں ہم نے یہ چار کولمز لینے ہیں کے کا ایس ٹی اور ایچ باقی کچھ بھی نہیں لینا تو وہ جو انسہ ہے میں نے اس طرح کر دیا دیکھیں یہ تھا بیسک اولڈ لیکچر اس میں سے ہم نے لیا کے ایس ٹی ایچ اب یہ دبل سٹوک نیو لیکچر آگے جو ہم نے پارٹ ٹو کا ہے یہ میں نے اولڈا لیا تھا کہ آپ کو ایزی ہو جائے کہ آج یہ ڈبل سٹوک ہیں کیا دیکھیں ڈبل سٹوک یہ ہے کہ یہ میں نے اولڈا ہی ہم نے پچھلے وہ سارا ہے اس میں سے ہم نے صرف فور کولمز لینے ہیں جن کو ہم نے ڈبل سٹوک ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ جیپنیس کی لینگویج ہے جو انہوں نے بتایا ہم نے وہ ہی کرنا ہے تو اپنے سے نہ میں کچھ بتا سکتا ہو نہ کوئی اوڈ چیز تو یہ دیکھیں جی اب آپ نے پہلے سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں یہ جو سیمبل ہے کے کا یہ کا اور یہ سیمبل دیکھیں پہلے بس سیمبل دیکھنا ہے اس سیمبل میں فرق کیا ہے جسٹ یہ جو چھوٹے سے دو ہے نا یہ سٹوک یہ ایڈ ہے آپ دوسرا دیکھیں کی اور اس جگہ سیم ہے بس یہ ڈبل سٹوک چینج ہے اسی طرح اس میں بھی ڈبل سٹوک ہے اس میں نہیں ہے اس طرح جونسہ ہے یہ آگیا اس میں ڈبل سٹوک یہ آگیا ہے اس میں ڈبل سٹوک یہ تھوڑا سا ایک ہی چیز ہے چاہے اس طرح لکھیں چاہے وہ اس طرح تھوڑا سا اس طرح کر لیں یہ زیادہ دونوں ٹھیک ہیں دونوں تو آ سکتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھ لیں یہ ساتھ تھا آپ اس کو دیکھ لیں صرف ڈبل سٹوک کا ڈیشن ہے سیم وہی آپ نے ویسک اگر آپ کی ایک بار ہو گئی تو ساری کی ساری آپ کی آگے بھی یہ ڈبل اور جونسہ ہے کومبینیشن ہو جائے گا اب چینجن کیا ہے جب اس کے اوپر ڈبل سٹوک آ جائے گا تو یہ جو کے کا ساؤنڈ تھا نا پہلے کے ایک انوارٹ ہو جائے گا جی میں جی میں ہو جائے گا تو یہ کیا تھا کہا تھا تو یہ بن گیا گا ٹھیک اس طرح یہ بن گیا گی اس طرح یہ بن گیا گو اس طرح یہ بن گیا گے اور گو گا گی گو گے گو تو اب جونسہ ہے یہ ہو گیا ک کنوارٹ ہو گیا جی میں ساؤنڈ بس چینج ہو گیا چیز بس ڈبل سٹوک آئے گا تو آپ نے ک کو جی میں کنوارٹ کر دینا ک ک کنوارٹ کر دینا ک ک کنوارٹ نہیں بولنا اس طرح ایس ہے یہاں ساتھ ہے سیمپل ڈبل سٹوک آیا ایس جو ہے وہ کنوارٹ ہو گیا زیڈ میں ٹھیک ایس کس میں کنوارٹ ہو گیا زیڈ میں زا کی باز دے گا یہ سا تھا ادھر زا آ گیا ادھر بس یہ چینج تھا ادھر بھی جونسہ اسے جی کہیں گے جی جونسہ ہے اسے ہم نے سیپلیٹ ہے اس لئے میں نے اسے کلرڑ میں رکھ دیا تو ادھر جی کہیں گے اور اس لئے ورڈ کو کہیں گے زو کیونکہ یہ آ ای او اے او تو سب کے ساتھ کہیں گے نا بس یہ زیڈ کے ساتھ ادھر وہ میں نے نہیں لکھے ہوئے یہ ہر زا بنے گا اس کے ساتھ یہ آ ای او اے او جونسے ہیں یہ آپ لاس لیکچے میں پڑھ چکے ہیں یہ ہم نے سب کے ساتھ لگانا ہے جونسہ پہلا ہوگا یہ فائف ہوتے ہیں کولم میں آ ای او اے او تو اس کے ساتھ ہم نے ٹیچ کر دینا جو ساؤنڈ ادھر ہوگا زا اسے ہم نے جی پڑھنا ہے کیونکہ یہ ایک گیوانہ سپیشل چیز ہے تو اسے یاد کر لینا باقی زو دی آ گیا پہلے یہ کیا تھا یہ یہ تھا تی تھا لیکن ڈبل سٹروک آیا اس کے اوپر بھی تو یہ دی جونسہ ہے پہلے تھا یہ تی ڈبل سٹروک لگنے کی وجہ سے تی ہی کنوارٹ ہو گیا دی کے ساؤنڈ میں کیا آیا دا جی اسے جی ہی پڑھیں گے اسے جونسہ ہے اسے زو پڑھیں گے اسے لیکنہ ایزٹیز پڑھیں گے ہم تو کیونکہ یہ انہوں نے گیون کیا کا ہوا ہے تو اس کا ساؤنڈ وہ ہی آئے گا زو اس کا آئے گا دے اس کا آئے گا دو دا جی زو دے دو اس طرح اب یہ آ گیا بی پہلے یہ کیا تھا کس سے ملتا ہے ایچ سے ہاں سے اب یہ جونسہ ہے یہ ڈبل سٹروک آئے گا تو ایچ جو ہے وہ کنوارٹ ہو جائے گا بی کے اندر ایچ کس میں کنوارٹ ہو جائے گا بی کے اندر ایچ جونسہ ہے وہ کنوارٹ ہو جائے گا اب اس میں ڈبل سٹروک دیگا یہ گول جو انسہ ہے سرکل ہے چھوٹا سا تو یہ کیا بنے گا جی یہ جو ایچ سے اب یہ بن جائے گا پی میں کنوارٹ ہو جائے گا جس ساؤنڈ چینج ہوگا باقی ہر چیز وہ ہی ہے جس ڈبل سٹروک اور یہ سرکل لگنے کی بیئے سے جس چینجنگ آ رہی ہے یہ جو انسہ ہے یہ پی کی آئے گا تو پہلا پا پی پو 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 جس یہ چھوٹے سے جونسے ہیں یہ ایڈیشنل ہیں ان کو یاد کرنے پڑھنے ہیں ایڈیٹیز آئیں گے ان کا ساؤنڈ چینج ہے جس طرح یہ اس میں چینج تھا اور اس میں جو تتا چیت سو تے تو یہ آپ کو لیکچر وان میں جو انسہ ہے کمپلیٹ آپ کو مل جائے گا جو ہرہ گانا پارٹ وان میں ہے تو وہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ ہو گیا ایک بار میں کار دیتا ہوں یہ بیسک اوڈ لیکچر تھا تو اس میں سے ہم نے آج جو ہم نے پڑھنا تھا وہ ڈبل سٹروک کی بھی لیکچر تھا یہ بیسک اوڈ لیکچر صرف یہ نہیں ہے بیسک اوڈ لیکچر جو انسہ ہے وہ جو انسہ ہے وہ یہ والا تھا یہ پوڑا میں نے پڑھا جاتا آج جو انسہ ہے ڈبل کی اندر صرف ہم نے ون ٹو ٹری اینڈ ایچ چلی فور کولمز ہم نے لینے ہیں تو فور کولمز لیے ان فور کولمز کو آگو فردر کیا تو ڈبل سٹروک لگے تو کے تھا وہ جی میں جی کا ساؤنڈ آگیا ایس زیٹ کا ساؤنڈ آگیا تی جو انسہ ہے وہ ڈی کا ساؤنڈ آگیا اور ایچ جو انسہ ہے وہ ڈی کا آگیا بس یہ ڈبل سٹروک اور یہ آ جائے گا تو آپ کا یہ ہوں گیا انہیں تک بھی نیشن و فیرہ گنا ہم نے کیا کیا پڑھا تھا ٹائپ سو پیرا گنا کیا تھی بیسک ہوگی بیسک ہی رکھانا ہم نے پہلے پڑھ لی آج ہم نے ابھی پڑھ لی ڈبل سٹوک ہیرہ گانا تو بیسک تھی یہ ولی ڈبل سٹروک تھے یہ ولے یہ ڈبل سٹوک ہگیا آگیا کمبینیشن و فیرہ گانا اب کمبینیشن اور فیرہ گانا کیا ہے ہم نے اسی طرح لے کمبینیشن ہے نا کمبینیشن کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی دو چیزوں کو ملا دینا ہے نامی کمبینیشن اور فیرہ گانا کمبینیشن ہے تو دو چیزوں کو ملا دینا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے کے کو لینا ہے صرف اب کیا کرنا ہے کے کو صرف اس کا جو سا ہے نا جو سیکنڈ سیکنڈ لہ ہے کا کی جو سا کی ہے نا سب کے ہم نے میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں ان کے سب سے صرف اسلی رو کو لینا سیکنڈ رو کو سیکنڈ رو میں کیا آ رہے ہیں ای کے ساتھ روڑے ہیں کی شی چینی ہی میری ٹھیک اب ہم نے کرنا کیا ہے اب کمبینیشن میں یہ کی شی جو کے سے ہیں نا سیکنڈ رو ہم انہیں لکھیں گے اس طرح تو کرنا ہم نے کیا ہے ی سے ملٹیپلائی کار دیں گے کی اور یا یہ ان دونوں کو کار دیں گے ملکہ یہ آگے میں آگے میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماری لاس سلائیڈ ہے یہ دیکھیں یہ کی تھا سب سے پہلے کی آیا تو ہم نے کیا کیا کی کا لکھا اور آگے اب اس میں جو ڈیفرنٹ چیز ہے نا جو دیکھنے لیا وہ کیا ہے آپ کو کس طرح پتہ لگے گا کہ یہ دو کٹھی آئیں ہیں آئیں گے تو یہ ہوگا اصل ورڈ تو بنتا تھا نا کی یا لیکن ہم نے لکھا کیا وہ اس وجہ سے یہ دیکھیں ان کا سائز چیک کریں گے آپ ایک سائز میں بڑا ہے اور وائے ہمیشہ چھوٹا آئے گا اب یہ پورے تینوں میں دیکھ لیں یہ یا تھا اس کو جو ہم پڑھتے تھے اس سائن کو اکیلا یا یو اور یو یا یو یو تو اگر پھر سے دیکھنا ہے ایک بار پھر سے دیکھنا ہے دیکھیں یہ تھا یا اسے پڑھتے تھے یو اور اسے پڑھتے تھے یو اب یہ یا یو یو ایک بار کے کے ساتھ تینوں بڑھ آئے گا مل کے بنائے گا پھر اس کے ساتھ ان سب سیکنڈ رو میں جو جو ہیں یہ و اور وائے میں کچھ بھی نہیں ہے ان دونوں کو تو ملانا نہیں یہ جو ہیں ان کو آپس میں ہم نے کمبینیشن کر کے بتا دینا تو آپ یہ دیکھیں گے کی جو ان سے ہے اس کا سیکنڈ رو کا کی تینوں بڑھ آ گیا ایک بار لکھا یا یہ سامنے میں نے لکھ دیا یا اس سے آجے گا یو اس میں آجے گا یوں اس میں آجے گا کمبینیشن میں آپ دیکھنا ہی ہے کمبینیشن نے کھڑھا یہا میں snip میں لکھنا ہوں یہ clear یہ جو سیکنڈ رو کا کی یہ اب دیکھیں یہ چھوٹا یہ بڑھا تو ڈسمین کے یہ کمبینیشن ہے اگر لیول دونوں برابر ملانا پھر وہ کمبینیشن نہیں ہوں گے دیکھنے دیکھیں یہ بڑھا ایک اور یہ چھوٹاہ تو سائز ان کے چیک کریں یہ ان کی پہچان ہے تو یہ کیوں بنیں گے دیکھیں یہ کی پلاس یا تو جب یہ بنتا ہے نا اسے فردر ہم کریں گے آئی جو ان سے ہے وہ کینسل ہو جائے کرے گا جب آگے یہ آئی ہتم ہو جائے گا صرف کیا آئے گا لیکن اگر یہ جو ورڈ سپیشل ہے نا یہ جو میں نے کیا ہے یہ آپ نے بیسیق میں پڑے ہوئے ہیں یہ جو ان سے یالو میں میں نے کیے ہوئے ہیں تو یہ سپیشل ورڈ ہیں اب دیکھیں اس سے کی آ رہا تھا ادھر شی آ رہا ہے آجے گا نا پیچھے تو اس کو ہم نے یا کے ساتھ کس طرح کنورٹ کرنا ہے آئی بھی ہتم ہوگا اور ادھر سے وائی بھی ہتم ہوگا اور آجے گا شا کیا تھا یہ والا صرف آئی ہتم ہوگا کیونکہ اس کے ایچ نہیں ہے ادھر کیا اسی طرح یہ ہو گیا یہ کیا بن گیا کیا یہ کی اور یو کیوں اس طرح کی اور یو آئے گا آئی ہتم ہو جائے گا تو وہ کیوں اس طرح کیوں اس طرح جونس ہے اب یہ شاہ آگیا ایس ایچ اے ہو گیا پڑھا گیا یہ آگیا تو آئی اور وائی دونوں ہتم ہو جائیں گے تو کیا بنا شاہ دیکھیں نا یہ وائی اور آئی ہتم ہو گئے تھا ایس ایچ اے بچاؤ سے شاہ آگیا وہ ادھر آگیا اب دیکھیں یہ ہم شی اور جونسہ ہے اس کو ہم ملا رہے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں ہم اس کو جونسہ ہے اسے کمبائن کر رہے ہیں وائی کے ساتھ ملٹیپلائے کریں اب ان دونوں کے سائز بھی چیک کرنے اس کا سائز چیک کرنے اس کا سائز چیک کرنے یہ بڑا یہ چھوٹا ہے تو شاہ شو شو ایک بار يا اس کے ساتھ آگیا اس کے ساتھ آگیا اس کے ساتھ آگیا شاہ شو شو یہ جونسہ ہے T آگیا تو اس کا ہم سیکیڑ وائز کیا تھی ادھر تو وہ تھی آپ پھر سے ایک بار دیکھ لیں یہ T تھی چی کیا ساؤنڈ تھا تو اسی طرح جو انسا ہے چی تھا یہ چا آگیا تو اب یہ ہم نے پورا ورڈ بنا کے لکھا ہے کیونکہ اسے ہم نے توڑ کے پہلے اس طرح کر کے جو آگے آئی کا وہ نیدر لکھ دنا ہے تو یہ کیا تھا چی اور پلاس یا ادھر سی آج سمجھ لیں آئی وائے آئی اور وائے ہتم ہو گیا تو کیا بچا حالی چا اس طرح چو اور چو اب ان دونوں کو دیکھ لیں ساؤنڈ اس میں ہم نے جو ایک تین بار لکھنا ہے وائے سے اسی کو تین بار ملٹیپلائے کر دینا ہے لاغ لاغ تو یہ جو انسا ہے وہ آگیا نیا نیو اور نیو اس طرح یہ آگیا ہیا ہیو ہیو اس طرح یہ بھلا آگیا میا میو اور میو یہ آگیا یا یو ریا سوڑی ریا ڈیو ریو اس طرح یہ تھا نا ری تھا فر ادھر سمجھیں ری اور پلاس یا جب حالی آئی ہے ایچ نہیں ہے صرف آئی ختم ہوگا تو کیا بچہ آر آئی پلاس وائے آئی ختم ہوگا تو آر وائے آگیا ریا ڈیو ریو بس جدر ایچ پیچھے تھا تو آئی اور وائے دونوں ختم ہو جنگے جو ساؤنڈ آئے گا وہ ادھر آجے گا ملٹیپلائر ملا دینا ملٹیپلائر ملا دینا تو یہ ہم جو یا کے ساؤنڈ ہیں پہلے تو ہم نے بیسک کے ساتھ ملا لیے اور دوسرا تھا تین ہیرا گانا ٹائپ تھی بیسک تھی ڈبل سٹروک تھا اور کومبینیشن تھا بیسک تو ہم نے لاس لیفچ میں پڑھ لی اور جو ان سے ڈبل سٹروک جو ہم نے ابھی پڑھ لی اب بچی کا کومبینیشن تو یہ ہم نے بیسک کے ساتھ تو یا یوں یوں ملا دیئے اب جو یہ ڈبل سٹروک تھا ان کے ساتھ آگیا اب دیکھیں سائز جو ان سے ہیں اس میں بھی چھوٹے ہیں یہ ایس کپیر ٹو فرسٹ وان کے ساتھ تو اگر ہوتے یہ دو تو یہ برابر کی ہوتے ہیں سائز ان کا ایک جیسا ہوتا بٹ یہ سے چھوٹے ہیں تو یہ کیا ہوگا آجے گا اسی طرح یہ آجے گا گی اور یا آئی جو ختم ہو جائے گا اور گیا آجے گا اس طرح آئی ختم ہو جائے گا گیو آجے گا آئی ختم ہو جائے گا گیو ہو جائے گا اب یہ جو یالو لینا ان کو سیمپل رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جے کا جو سا ساؤنڈ تھا اور جو سا ٹی کا ساؤنڈ تھا سیکنڈ وہ چینج تھے تو جو چینج ساؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ہم صرف آئی اور وائے دونوں ختم کر دیتے ہیں جی یا اصل ورڈ تو یہ بنتا تھا جو ان سے ہے وہ جی بنتا تھا تو اس سے جو ان سے آئی اور وائے ہم نے ختم کر دیا اور کیا بنا جا اسی طرح آئی اور وائے پھر ختم کر دیا جو آئی اور وائے پھر ختم کر دیا حتم کر دیا تو یہ بان گیا جو یہ یو کے ساتھ یو ادھر یو سارٹھ کریں یو آئی اور جی یا تو آئی ہتم ہو یا یا ہتم ہو گیا تو ادھر او تھا تو جو آگیا پھر اس طرح جو ان سے ہے یہ آجے گا بھی تھا اسے ہم پڑھتے تھے بھی اور اسے یہ تو آئی ہتم ہو گیا کہ یہ صحیح ورڈ ہیں تو لائک وہ سپیشل ورڈ نہیں تھے جو میں نے اوڈنج میں سی ہوئے تھے تو بیا ہو گیا اور اس طرح یہ بیو ہو گیا بیو ہو گیا اس طرح پی کا ساؤنڈ دے رہا تھا پیا پیو پیو تو یہ ورڈ کون سے تھے وہ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں لائک یہ بڑے ورڈ تھے اب یہ دیکھیں اس کے اندر اس کا ساؤنڈ چینج ہے وہ ٹی بگا کا چینج ہے تو جدھر ساؤنڈ چینج ہوگے ادھر جدھر ساؤنڈ چینج ہوگی نا کومبینیشن کے اندر ادھر ہم نے آئی اور وی جو سا ہے دونوں کو ہم نے ختم کردے نا دیکھیں ادھر بھی جو سا ہے سپیشل ساؤنڈ تھی جو یالو سائن میں تھے تو آئی اور وائی ہم نے دونوں با حتم کردے نا تو اس طرح یہ بھی ہو گیا تو یہ پیا پیو پیو آگیا تو یہ اب آپ کا کومبینیشن افیرہ گانا بھی ہو گیا اب یہ دیکھیں میں نے جونسہ ہے دونوں کو کومبینیشن کو جونسہ ہے میں نے ملا دیا ہے تو یہ اب کیا بنا یہ دیکھیں یہ پہلے جونسہ تھا وائے یا یو یو کو ہم نے ایک ایک ورڈ لینا ہے جو ای کے میں آرے نا کی شی جونسہ ہے وہ ہم نے اسے ویسے تو یہ تی بنتا ہے لیکن ادھر چا ہم نے وہ سپیشل ورڈ جو سے پڑے تھے ادھر میں نے یالو میں اسے کونورٹ نہیں کیا لیکن وہ آپ بیسک میں جا کے دیکھ لیجائے گا نی ہی می دی آئی کو ہم حتم کر دیتے تھے ان میں اور وای آجاتا تھا لیکن یہ شا شی اور چی الاغے ورڈ تھے اس لیے جونسہ ہے آئی اور وای دونوں ختم ہو جاتے ہیں شا چا اس طرح جونسہ ہے یہ دیکھیں یہ کی تھا تو یہ آئی ہتم ہو گئے تھا کیا کیوں کیوں یہ شی تھا تو یہ سپیشل تھے تو اس میں آئی اور وای دونوں ختم ہو گئے تو شا شو شو تو چا چو چو یہ اس طرح رو کے اندر یہ ادھر آجے گا سب میں یاد دے گا یوں دے گا یوں دے گا تو یہ ایک بار تین تھی ایک ہی ورڈ تین بار ملٹیپلائے ہوگا دیکھیں اس پہلے ورڈ سارے سیم ہیں تو یہ ہو گیا بیسک ہیا کیوں کیوں یہ میامیو میو اس میں یہ صحیح تھے تو آئی ہتم ہو گئے تھا میام یوں میو ری آر یوں تو یہاں پہ جونسہ یہ آگے آپ کمبینیشن اب کس کے ساتھ تھا یہ بیسک کے ساتھ تھا یہ جو کمبینیشن ہوگا یا یوں یوں کا یہ ہوگا ڈبل سٹوک ہونوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈبل سٹوک بس ایڈیشن ہے تو یہاں پہ یہ ہو گیا اب یہ کیا بنا ہونسہ یہ سپیشل تھا تو ادھر آگیا جا جو جو آئی بھی ہتم ہو گیا جہ آئی بھی ہتم ہو گیا 你 بھی ہتم ہو گیا جہ کیونکہ انка یہ ی ہتم ہو جگہ تو باط ہی آپ اچھا نا جا اور آ جا جو اور جوں سے یہ جی تھا اور ادھر یو تھا آئی اور وای ہتم ہو گیا جو آیا بٹ یہ صحیح ورڈ ہے یہ صحیح اسی طرح ایسی طرح آئے گا آئے گا بیا تھا تو آئی ہتم ہو گیا تو بیا بیو بیو یہ سرکر آگیا سرکر آنے کی وجہ سے اسی ورڈ کو جوں سے ہم نے پی کا ساؤنڈ ہو جائے گا پیا پیو پیو تو یہاں پہ جوں سے ہے اس کو لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے لیکن اس میں آپ کو میں ایک بار دوبارہ سے وہ ریپیٹ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آج ہم نے پڑھا کے ریویو لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ اگر آگی ہے ٹھیک ہے نہیں آئی تو آپ کومنٹ کریں یہ کوئی تف چیز نہیں ہے بہت ایزی لینگویچ ہے بس آپ کو تھوڑا سا اس پر ٹائم چاہیے ایک لائن سے چلنے کی ضرورت ہے تو کومنٹ کریں اگر کوئی بھی ایشو ہے کسی بھی طرح کا تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دوں ایک بار تو ہم نے پڑھا تھا ٹائپس آف ہیرہ گانا بیسک ہیرہ گانا ہوتی ہے ڈبل سٹوک ہیرہ گانا ہوتی ہے کومپیریشن میں ہیرہ گانا ہوتا ہے اس کو جو ان سے ہے وہ ورڈ کچھ اور ہوتا ہے لیکن اس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ بیسک اپنی کلیئر کریں باقی انشاءاللہ جب آپ لیولز رگلے کلیئر کریں کہ آپ کو پتا چال جائے گا تو بیسک ہیرہ گانا کون سی ہوتی ہے یہ جو ہم نے پہلے لیکچہ ہم نے پڑھنا اور یہی بیس ہے یہ آپ یہ دیکھیں اس کے اندر جو انسا ہے صرف یہ سپیشل ورڈ ہے جو میں نے یالو کلر ٹائپ میں لکھے ہوئے ہیں تو اب یہ ہم نے سیکنڈ لینے یہ سارا ہو گیا بیسک ٹھیک اب جو آئے گا ڈبل سٹروک کے ساتھ ڈبل سٹروک کے ساتھ ہم نے اسی کے اندر سے کے ایس ٹی اور ایچ لیا ہے صرف یہ دیکھیں یہ اولڈ بیسک اولڈ لیکچر تھا کے ایس ٹی اور جو یہ نیو لیکچر ہے ڈبل کے ساتھ اگر جب یہ ڈبل سٹروک لگ جائے گا اس کے اوپر سیم اسی کے اوپر کے کا ساؤنڈ کنوات ہو جائے گا گا گی گو گے گو ٹی کا ساؤنڈ ہو جائے گا چیز ہو گئی اس کے بعد کے ڈبل سٹروک Great کس کس کنے ہے ڈی پی میں ہے اس کو ہم نے صرف ان سبسے ملٹیپیائے کرنے ہیں لیکن bath کس طرح سے ملٹیپلائے کرنے ہے جسiiii رو میں آ رہے ہیں تو ان سے صرف کرنا ہے تو یہ جب ایک ہے اور یہ تین بار ملٹی پلائے ہوگا تو یہ تین بار ہی آئے گا پہلے یہ اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ پھر اس کے ساتھ تو لائک یہ دیکھ لیں آپ اور اس کا کومبینیشن کا سمجھ کیسے لگے گی کہ وائے کا جو سائن ہے وہ چھوٹا ہوگا وائے کا سائن چھوٹا ہوگا تو یہ اس کا ہے تو یہ کومبینیشن وان ہو گیا یہ کومبینیشن ٹو ہو گیا تو یہاں پہ جو یہ لیکچر حتم ہوتا ہے اپنے دعاوں میں یاد لکھئے گا اللہ حافظ